جمہو کشمیر کے وسطی زلہ گاندبل کے ریزن گونڈ علاقے میں آرازی مالک نے سنتیس سال سے مستقل اور ماؤزہ نہ ملنے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے سرکاری سکول پر تعلیٰ لگایا جس کے نتیجے میں طلبہ خلی آسمان تلے پڑھائی حاصل کرنے پر مجبور ہو گئے سکول کی ہر ماسٹر نصار احمد نے ویلی آن لائن کو بتائی کہ آج صبح جب وہ سکول پہنچے تو انہوں نے سکول کے گھیٹ پر تعلیٰ دیکھا جبکہ طلبہ باہر انتظار کر رہے تھے انہوں نے مزید کہا ہم نے سکول کے لیے آرازی فرم کرنے والے شخص کو راضی کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے نہیں مارا انہوں نے کہا اب استادزہ بچوں کو خلی آسمان تلے پڑھا رہے ہیں اس زمن میں آرازی مالک عبدالرحیم بٹ نے کہا کہ انہوں نے انیس سو پچاسی میں ملل سکول ریزنگون کی تعبیر کے لیے زمین مک پیش کی تھی اس وعدے پر کی مقوی تعلیم میں مستقل ملازمت انہیں یا خاندان کے کسی اور فرد کو دی جائے گی انہوں نے کہا اس سے پہلے بھی میں نے کچھ دنوں تک سکول پر تعلیٰ لگایا لیکن پھر دوبارہ مجھے نوکری ملنے کی یقین دہانی کرائی گئی لیکن اب مجھے بہت تکلیف ہوئی اب میں کسی کی بات سننے والا نہیں ہوں بٹ نے مزید کہا وہ صرف دو سو پچھتر روپے کی معمولی تنکہ کے لیے سکول میں آرزی طور پر کام کر رہا ہے انہوں نے کہا اب نہ تو مجھے کوئی مستقل ملازمت چاہیے اور نہ ہی کوئی موزہ بس مجھے اپنی ذاتی زمین واپس کریں ادھر زونل ایڈوکیشن آفیسر ہاری گنون محمد مقبول نے بتایا کہ اس سلسلے میں کوئی نہ کوئی اقدامات ضرور اٹھائے جائیں گے اور مذکر آرازی مالک کے مسئلے کو بھی حل کیا جائے گا وہی علاقے کے سر پر نے کہا معاملہ اسڈی ایم کے ساتھ اٹھایا گیا ہے اور امید ہے کہ مسئلہ بہت جلد حل ہو جائے گا پیشے ویلی آن لائن کے لیے گونڈ گانگل سے بے گرشاد کی یہ خصوصی رکھو آپ کو آپ کو دیا جے وہ ہیں ہیاری ڈیونی کے ڈیونی کے کام چھر کس کے cu ڈیونی کے پیش کے قاملت راہی مجھے ڈیونی کے لیے این ڈیونی کے پیش وہ روزیم کے کسی ڈیونی کے ساتھ اٹھتی ہی دوست لوگید وہیر جب ہے ہی سیر محبود این ڈیونی کے ساتھ ڈیونی تاک پیش اس ڈیونی کے ساتھ ڈیونی کے ساتھ موسیقی ایستنا چاہتا کہ ایسا دانیا ہے نہیں ہے موڑم سکتا ہے دانیا ایسا طرح لداشتا ہے جب کسی ، جمال کیا، ایسا ایسا اسی رو چلتا ہے این چیزم اسی ب ovat رات کے رو یہ مطلب ہے این لالدہ یہ مطلب ہے یہ ظروف ہے علیہ ونگوڑی وکرنیلہ کیا یہ دمانی طرح نازم اب، فرصان لوگ کردا ہیں اگر ایسا دام رو چلتا ہے لیکن ، بکیر موسیقی 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 کچھ نہیں بول پایا اس کو کیونکہ پینتیس سال ہو گئے اس سکول کو بنی ہوئے لیکن آج تک انہوں نے کوئی اس کے بارے میں کوئی سوچا نہیں تو آج ہم ایل جی صاحب سے ہم ڈیریکٹر ایڈکیشن سے ہم چیپ ایڈکیشن آفیسر سے ہم زاڑیو گینون سے یہ پر زور گزارش کرتے ہیں اگر ہمارے بچوں کا مستقبل کا آپ کو خیال ہے تو اس لینڈ کا فیصلہ لیا جائے اس کے ساتھ مستقبل فیصلہ کیا جائے تاکہ ہمارے بچے پھر سکول جائیں گے سکول میں ہی رہیں گے کیونکہ یہ ہمارے ساتھ نائنساہ بھی ہے لوگوں کے ساتھ بھی نائنساہ بھی ہے لینڈ والے کے ساتھ بھی نائنساہ بھی ہے یہ گورنمنٹ کے طرف سے ہے دیکھیں ہمیں بھی یہ انفارمیشن ملی ہائی کی طرف سے یہاں لاکھ ہوا ہے اور اس مسئلہ میں میں بھی یہاں تک پہنچا اور میں نے یہاں دیکھا یہ تو بالکل نے لاکھ کیا اور سکول کے اندر یہ اللے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے ہم نے ریکویسٹ بھی کی لیکن یہ مان نہیں رہے ہیں ان کا مطالبہ یہ ہے جو ہم نے لینڈ دے دی ہے ہمیں اپنی لینڈ واپس کر لو یہ بیلڈنگیں جو ہے یہاں سے ان کو اٹھاؤ ج کہ ان کو ہم نے کہا جو آپ کا مسئلہ ہے آپ ریٹن میں مجھے دے دو اگر آپ کو لینڈ کمپنسیشن چاہیے آپ دے دیجئے میں فارورڈ کرلوں گا اپنی ہائر آثارٹیز کو اور جتنی میری ریکومنڈیشن ہوگی مجھ سے جو ہوگا میں ہیلپ کرلوں گا لیکن اس کو ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں پہلے نہیں پہلے جو ایسے سکین تھی ان دنوں جو لینڈ جو ہے وہ ڈونیٹ کرتا تھا انہی کا سی پی ڈبلو لگتا اور انہی کا کوک لگتا تھا جب کہ ان کا سی پی ڈبلو بھی ہے کوک بھی ہے تو یہ وہ اس وقت انہیں لینڈ دی ہوئی ہے اس کے بعد لاسٹ ایر بھی یہاں پہ میں آیا تھا یہاں بلنگ بنی اس کا وہ ٹرس وغیرہ وہ کمپلیٹ ہوا ان سے ہم نے بات کی لیکن ان کو ہم نے کہا آج میں ان کو کہہ رہا ہوں میں ہم تو ہم تو خادم ہیں ہم تو خادم ہیں ہمیں بتائیے ہمیں آپ کی خدمت کیسی کرنی کرنی ہے ہم تو ریڈی ہیں لیکن یہ کہہ رہے ہیں نہیں ہم اپنے بچوں کو یہاں ماریں گے ہمیں آرڈر دے دیجئے یہ کیسے پ مزید منفرد اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہماری یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں